اسلام علیکم بی ٹی وی نیوز کے ساتھ میں ہندے دارشیہ نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈ لائنس پر الیکشن کمیشن کے خلاف حکومتی مہم جاری وزیر ریلوے عظم سواتی نے پھر چڑھائی کر دی کہا چیف الیکشن کمیشنر سے متعلق بہت سی باتیں راز ہیں اسے آزاد ادارہ بنائیں گے پریس کانسمنس میں کہا بیرون ملک پاکستانیے کو ووٹ کا حق دیں گے الیکشن کمیشن کے مریم نواز مولانا فضل رحمان کو کتنے نوٹس ملے وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں نیوز لینڈ میں اتنی فورسز نہیں ہوں گی جتنی ہم نے ان کی ٹیم کو سیکیورٹی دی اپوزیشن نیوز لینڈ ٹیم کی واپسی کا معاملہ ہم پر ڈال رہی ہے پریس کانسمنس میں کہا بھارت نے ہمارے خلاف جو پروپرگرینڈا کیا وہی اپوزیشن کر رہی ہے بھارت اگوانستان میں ناکامی کا سارا بلبا پاکستان پر ڈال کر انتقام لینا چاہتا ہے انتخابی صلاحات کے بل کو متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے مشیر پارلیوانی امور بابر آوان کہتے ہیں جو ووٹنگ مشین سے ڈر کر بھاگ رہے ہیں ان کو قوم کو جواب دینا پڑے گا بہتر ممالک میں الیکٹرونک ووٹنگ مشین استعمال ہو رہی ہے سابق وزیراعظم شاہی خلقان عباسی کہتے ہیں حکومت چیرمن نیپ کو برقرار رکھنا چاہتی ہے انہیں ایسا چیرمن نیپ چاہیے جسے حکومتی کرپشن نظر نہ آئے کراچی میں میڈیا سے گفتگو میں کہا عمران خان عوام کے ووٹ سے نہیں آئے اس لئے انہیں عوام کی پرواہ نہیں بروشیٹ میں حکومت کے آٹھ سے دس ارب روپے نکل گئے موٹر ویپرس نموبار ٹول پلازا کے قریب کسٹم مملے اور منشیات اس مگلرز کے درمیان فائرنگ کا تباطلہ کسٹم نے منشیات سے بھرا ٹرک پکڑ لیا چھپن کلو ہیروین برامت کر لی گئی ملزمان گرفتار اسٹریٹ بینک نے دو ماہ کے لیے مونیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا شرحصود میں صفر اشارہ دو پانچ فیصد اضافہ ملیاندی شرحصود سات اشارہ دو پانچ فیصد ہو گئی نجی شعبے کے کرزوں میں گیارہ فیصد اضافہ کر دیا گیا تعلیمی صلاحات کے لیے سندھائی کورٹ نے تعلیمی ماہرین پر مشتمل کمیٹری بنانے کا حکم دے دیا عدالت کا کہنا تھا کمیٹری کالوجز میں یونیورسٹی جیسی سہولیات فراہم کرنے کے لیے رہنمائی کرے ہر طالب علم کو اس کے ڈسٹرک میں یونیورسٹی جیسی تعلیم فراہم کی جائے ایف آئی اے نے سابق جرمن پیمرہ سینئر صحافی اپسار عالم کے خلاف کیس بند کر دیا مفاقد احقیقاتی دارے نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے کیس دائر کرنے کی غلطی تسلیم کر لی کیس بند ہے تو آپ نے نوٹس جاری کیوں کیا تھا یہ غیر ضروری حراسہ کرنا ہے چیف جسٹر اتھرمیناللہ کے ریمارکس ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے سندھ حکومت کی دو ہزار بیاسی ایکر ارازی پر نیجی ریل سٹیٹ کمیٹی کی جانب سے جالی کا اخذات کے ذریعے کبزے کا معاملہ اٹھا دیا چیف سیکرٹری سندھ سید ممتاز علی شاق نے نام خط میں کہا وزیراعلا سندھ کی ہدایات اور تمام در تحقیقات مکمل ہونے کے باوجود بورڈ آف ریونیو کی جانب سے جالی اندراج منسوق نہیں کیے جا رہے حکومت نے ہائی سپیڈ ڈیزل پر سیلز ٹیکس کی شرعہ میں کمی کر دی ہائی سپیڈ ڈیزل میں سیلز ٹیکس سدرہ فیصد سے کم کر کے گیارہ اشاریہ چھے چار فیصد مقرر فیصد برقرار رکھنے کا علامیہ جاری کال ادم تحریکی طالبان پاکستان کا اہم کمانڈر صفی اللہ مقابلے میں حلاق ترجمان پاک فورس کے مطابق صفی اللہ اینجیو کی چار خواتین ایف ڈیو او کے انجینئرز کے قتل سمیت دیسی ساختہ بارودی سرنگوں کے حملوں اور اخوہ برائے تعوان میں مطلوب تھا فورسز نے دورانے آپریشن بھاری تعداد میں گولہ بارود قبضے میں لے لیا مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کے علمناک داستہ نے تین دہائیوں میں گیارہ ہزار سے زائد خواتین کو بھارتی فوج کے جنسی حملوں اور زیادتی کا سامنا کرنا پڑا کشمیر میڈیا سروس کی ریپورٹ کے مطابق بھارتی فوج خواتین کے خلاف حراز کی اور زیادتی کو بطور ہتیار استعمال کرنے لگی واقعہ ریپورٹ ہونے کے باوجود آج تک ایک بھی بھارتی فوجی کو سزا نہیں سنائے گئی کپتان نیوزلینڈ کرکٹ ٹیم نے دورہ پاکستان منسوخی کو شرمناک قرار دے دیا کین ویلینسن کا کہنا تھا مجھے سیریز منسوخ کرنے کی تفصیلات کا پتہ نہیں لیکن یہ اچانک ہوا اندازہ ہے پاکستانیوں کو دورہ منسوخی سے مایوسی ہوگی امید ہے پاکستان میں مزید کرکٹ ہوگی پی سی بی نے پاکستان سے باہر کرکٹ سیریز کھیلے سے مطالق نیوزلینڈ کی پیشکش ٹھکرا دی کھیلنے کے لئے تیار ہیں نیوزل سٹوڈیو سے اتنا ہی مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لئے وزر کیجئے ہماری ویب سائٹ www.bitn.tv لائک کریں ہمارا فیس زوپ پیج www.pk فالو کریں ہمیں انسٹرگرام برے بی ٹی وی انسکور پی کے اس کے علاوہ سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل بردر ٹیلیویجن نیٹ ورک